ہیلو گائز بیلکم بیک ٹو می چینل اور یہ دیکھئے یہ میں نے کچھ کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوئے ہیں کچھ کپڑے ایسے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں مشین میں تو میں ان کو ہاتھ سے دھوتی ہوں ان سے ان کی لائف بڑھ جاتی ہے کپڑوں کی اور یہ میرے فیوریٹ سوٹ ہے اس کی نیٹ کی باجو ہے اس لیے میں ہاتھ سے دھوتی ہوں اور اس کی کڑائی خراب ہو جاتی ہے اس میں میرر لگے ہوئے ہیں تو یہ مشین میں سب ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھو ہاتھ سے دھونے سے بہت اچھے ہو جاتے ہیں یہ اور میں ایزی میں دھوتی ہوں جو میرے کو اچھی لگتی ہے کرتیاں جو تھوڑی کوسلے ہوتی ہیں وہ کرتیاں میں ایزی میں دھوتی ہوں کیونکہ سرپ سے ان کی فینشنگ ڈل ہو جاتی ہے تو آپ گھومنے فرنے اور پارٹی والے کپڑے جو ہے سرپ سے مد دھوئے ایزی میں بھگو کے رکھ دیجئے پھر ہلکے ہاتھ سے رگر دیجئے تو بہت سارے کپڑے ہاتھ سے دھونے تھے میں نے دھوئے ہیں کیونکہ پینٹ کی وجہ سے بہت دست ہو گئی ہے گھر میں اور یہ ایک ساری تھی جو زیادہ گندی ہو گئی تھی دست کی وجہ سے باقی میں نے سب ریپ کر کے رکھ دیئے ہیں تو یہ سب ہاتھ سے دھوئے ہیں میں نے اور کتنے سندھے لگ رہے ہیں پریس کے لیے رکھ دیتی ہوں میں اور یہ دیکھئے ملتانی مٹی کا سٹوک میں ہمیشہ ملتانی مٹی گھر میں رکھتی ہوں اس میں میرا پرانا سٹوک ہے یہ سب اور ملتانی مٹی میں راجستان سے لائی تھی پہلے بھی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی ملتانی مٹی ہمیشہ میرے گھر میں رہتی ہے اور کافی ٹائم سے رہتی ہے کیونکہ میں بالوں میں یوز کرتی ہوں میں فیس پہ یوز کرتی ہوں یہ دیکھئے اور میرے کو راجستان کی ملتانی مٹی بہت اچھی لگی بہت ہی پیاری تھی وہاں پر اور سستی بھی تھی تو میں کافی ساری لے کے آئی تھی بس یہی بچی ہے اب اس کو ہم ایک کپڑے پہ رکھے اس ملتانی مٹی کو کوٹیں گے یہ دیکھو اور فیس پہ لگاتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے ملتانی مٹی لگا کے بال بھی سوپٹ ہو جاتے ہیں اور فیس پہ لگانے سے بھی بہت اچھا لگتا آپ لگاؤ گے تب ہی آپ کو پتا لگے گا کیونکہ بتانے میں اور ایک لگانے میں بہت فرق ہوتا ہے تو یہ دیکھی میں اس کو کوٹ رہی ہوں گائز جب سے کرنچس کی ویڈیو دیکھئے تب سے کوٹنے میں بہت مجھا آتا ہے کوئی بھی مٹی ہو اس کو توٹنے میں بڑا مجھا آتا ہے پہلے اتنا نہیں سوچتے تھے ہم تو آپ ان کی ویڈیو دیکھ دیکھیں ہمارے بھی من میں کیڑا سا جاگ جاتا ہے کبھی کبھی تو میرے کو بالوں میں لگانی تھی اگر میں ایسے بھی ڈائریکٹ بھگو کے رکھ دیتی رات میں تو وہ فول جاتی میں لگا سکتی لیکن نہیں ہمیں بھی کوٹ کے ہی لگانی ہے تو اس کی پٹائی کریے ملتانی مٹی اب دیکھنا میں اس کو پانی میں بھگو کے رکھتی ہوں آپ کو تو پتا ہے کلے کی خوشبو کتنی اچھی ہوتی ہے اور بہت اردی سمیل آرہی ہے اور ملتانی مٹی میں تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ بن چکا ہے میں نے بھگو کے رکھا تھا دیکھو اور بلکل پیسٹ بن جائے گا تب ہی میں اس کو یوز کروں گی ابھی تھوڑا سا اور پیسٹ بننا ہے ابھی ٹھیک سے یہ گلی نہیں ہے یہ بہت چکنی ہوتی ہے اسی لئے اس کا یوز کر رہی ہوں میں ملتانی مٹی آپ سب جانتے ہو کتنی چکنی ہوتی ہے تو اس کو سویلو نہیں کرنا چاہیے نہ اس کا کرنچ کر کے دکھانا چاہیے اس سے کیا ہے کہ آپ کے جو ٹیت ہیں وہ گز جائیں گے اگر آپ کرنچ کر کر کے بھی آپ اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہو تو بہت ہی غلط کر رہے ہو یہ صرف لگانے کے لیے کام آتی ہے فیس پہ اور بالوں میں ہماری دادی اور نانی کے ٹائم میں بھی ملتانی مٹی یوز کی جاتی تھی بالوں میں لگاتے تھے سب لوگ پہلے ملتانی مٹی سے ہی سب لوگ اپنے بالوں کو دھوتے تھے لیکن اب کچھ لیڈیز نے اس کا کرنچ اور سویلو کر کر کے نا اس مٹی کی نا کیمت خراب کر دی ہے بہت ہی غلط کرتی ہیں ایسی لیڈیز یہ کہ دیکھئے یہ کھاؤ گے تو آپ کی پیٹ میں کیسے کیچڑ مچا دے گی تو یہ چکنی مٹی ہے اس کو کبھی بھی کھانے کی مت سوچنا سویلو کرنے کی مت سوچنا ان کو دیکھ دیکھ کے صرف اس کا یوز کرنا ہے تو اپنے ہیئر میں اپنے فیس پہ کیجئے جیسے کہ آپ سندھر بن سکو تو خوشبو تو دیکھو مٹی ہے مٹی میں تو آئے گی اور یہ آج نہیں پہلے سے آتی ہے تین لوگوں نے کرنچ لوگوں نے برین واش کیا ہوا ہے تو کبھی بھی اس کو کھانے کی مت سوچنا نا روست کر کے نا بھگو کے نا کرنچ کر کے اور یہ دیکھیں کسی پیاری کبھی کبھات کسی پریگننٹ لیڈیز میں اس کا مند کرتا تھا تو کوئی بھی سویلو یا کننچ نہیں کرتا اور گائز یہ دیکھیں اب دس میں نا نہیں جا رہی ہوں مورننگ کا ٹائی میں یہ دیکھو یہ بلکل فائن پیسٹ بن گیا ہے یہ دیکھیں آپ تو میں اس کو مکے میں دیا ہے ملتانی مٹی کا جو پیسٹ کچھ اپنے فیس پہ لگاؤں گی تو وہ میں سائیڈ میں کر کے اور میرے بالو کے لیے میرے بالو کی لیند کم ہے تو اتنی ہی چاہیے تھی مجھے ملتانی مٹی اتنی ہی لیے اور یہ سیمپو ہم یوز کرتے ہیں آپ بالو کے لیے بہت اچھا ہے یہ گھر میں پینٹ کے جسے بال بہت خراب ہو گیا تو فائنل لی پینٹ ہو گیا ہے تو میں بالو خراب ہو ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے رات میں میں بہت سارا تیل لگایا تھا اب میں سیمپو کرنے والی تو میں آپ کو دکھائی ملتانی مٹی بہت اچھی ہوتی ہے اپنے بالو کے لیے اور فیس کے لیے ملتانی مٹی میں منت میں دو تین بار لگا گی جسے کی میرے بال پہلے جیسے پھر اچھے ہو جائیں کیونکہ دست کے جیسے بال خراب ہو گئے پینٹ جب گھر میں ہوتا تو ہمیں لگانا چاہیے یہ بالو کی لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیکھو میں اس میں سیمپو مکس کیا آپ نے دیکھا ہوگا اور بس ایسے لگا کے میں دس بھائی 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 ملتی بھائی